کراچی میں فلار میلز مالکان اور محکمہ خوراک کے درمیان رابطہ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک کے وزیر اور افسران سے آج فلار میلز مالکان کی ملاقات ہوگی جس میں فلار میلز کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے ایک بار پھر بات چیت کی جائے گی فلار میلز مالکان نے مختلف اجلا سے کراچی گندم فراہمی کے دوران چوکیوں پر رشوت لینے کے حوالے سے آج شام سے ہڑتال کا اعلان کیا تھا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پینن کراچی نجیب نائج سے نجیب نائج بتائے گا کیا رابطہ ہوا ہے کیا گفتگو ہوئی جی بالکل گوشتہ روز صوبائی وزیر پورڈ کی پریس آنفرنس کے دوران ازام لگا گیا تھا میلز مالکان پر کے وہ لیک بیلنگ کر رہے ہیں جبکہ فلار میلز مالکان کی جانب سے ایک پریس آنفرنس کی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹرک آ رہے ہیں باقی ازلا سے کراچی میں وہاں مختلف جگہوں پر جو حکومت کی جائے اسے چوکیاں قائم ہیں وہاں رشوت بھی جاری ہے اور اس تمام تر صورتحال کے بعد فلار میلز مالکان نے آج شام سات بجے سے ہڑتال کا اعلان کیا تھا اور ان کا ایک گینہ تھا کہ شام کے بعد سے جو ہے سپلائے بند کر دی جائے گی جس کے بعد ایک تشویش کی صورتحال پیدا ہو گئی اب جو ہے رابطہ ہوا ہے فلار میلز مالکان جبکہ محکمہ خوراک کے ترمیان اور یہ تیپ آیا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا اور اس میں صوبائی وزیر خود بھی شریک ہوں گے اس سے قبل ایک ماہ قبل بھی ملاقات ہوئی تھی جس میں جو تیئے ہوئے تھے معاملات اس پر فلار میلز مالکان کا کہنا ہے کہ ان پر عمل نہیں ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ وہ اتجاز پر جا رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلار میل مالکان پرائیوٹ ایجنٹس کے ذریعے گندم خرید کر رہے ہیں مختلف حضلاتیں حکومت اپنا حدف جو ہے وہ بھی پورا نہیں کر پار جس کی وجہ سے جو مقر ریٹ ہے فلار میلز مالکان اس سے بھی زیادہ ریٹ پر دے رہے ہیں گندم جس کی وجہ سے جو کاشکار ہیں وہ حکومت کو دینے کے بجائے فلار میلز مالکان کو گندم دے رہے ہیں اور حکومت کیلئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس تمام طرف صورتحال کے بعد جو ہے ملاقات کا فیصلہ ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج اس میں لکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شام کے بعد سے جو ہے سپلائے بند کر دی جائے گی جس کے بعد ایک تشویش کی صورتحال پیدا ہو گئی اب جو ہے رابطہ ہوا ہے فلار میلز مالکان جبکہ محکمہ خوراک کے درمیان اور اطیب آیا ہے کہ وہ ملاقات کریں گی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام طرف صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا اور اس میں صوبائی وزیر خود بھی شریک ہوں گے اس سے قبل ایک ماہ قبل بھی ملاقات ہوئی تھی جس میں جو تیہ ہوئے تھے معاملات اس پر فلار میلز مالکان کا کہنا ہے کہ ان پر عمل نہیں ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ وہ اتجاز پر جا رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلار میل مالکان پرائیوٹ ایجنٹس کے ذریعے گندم خرید کر رہے ہیں مختلف حضلات سے حکومت اپنا حدف جو ہے وہ بھی پورا نہیں کر پار جس کی وجہ سے جو مقر ریٹ ہے فلار میل مالکان اس سے بھی زیادہ ریٹ پر دے رہے ہیں گندم جس کی وجہ سے جو کاشکار ہیں وہ حکومت کو دینے کے بجائے فلار میل مالکان کو گندم دے رہے ہیں اور حکومت کیلئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس تمام طرف صورتحال کے بعد جو ہے ملاقات کا فیصلہ ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج اس میں لکھتے ہیں آج شام یہ ملاقات متوقع ہوئے جی ٹھیک ہے شام کو ملاقات ہو سکتی ہے نجیب ہمیں اپڈیٹ کیا رہے تھے آپ کا شکریہ